پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستتی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ ملتے ہیں جیسے ملے دو اجنبی انجان سے راہوں پہ چلتے ہیں یہ ایسا بھی ہوتا ہے دو پیمی کبھی ملتے ہیں جیسے ملے دو اجنبی انجان سے راہوں پہ چلتے ہیں یہ چھپکے دنیا سے پیار کرتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے ہاں دل میں ڈرتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے دو پیمی کبھی ملتے ہیں جیسے ملے دو اجنبی انجان سے راہوں پہ چلتے ہیں یہ پیار کے رنگ میں من یہ جب دوب جائے پھر یہ بندھن کبھی کوئی نہ توڑ پائے یہ لگن ہے وہ یہ اگن ہے وہ جو کجھے نہ بجائے چھپکے دنیا سے پیار کرتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے ہاں دل میں ڈرتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے دو پیمی کبھی ملتے ہیں جیسے ملے دو اجنبی انجان سے راہوں پہ چلتے ہیں یہ جب ملن کی گھڑی آس آنے لگی ہے زندگی کتنے پیار کے سپنے پھر سجانے لگی ہے چھپکے دنیا سے پیار کرتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے ہاں دل میں ڈرتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے دو پیمی کبھی ملتے ہیں جیسے ملے دو اجنبی انجان سے راہوں پہ چلتے ہیں یہ چھپکے دنیا سے پیار کرتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے دل میں ڈرتے ہیں موسیقی 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 دیکھ لو بھئی یہ لڑکی ان دونوں کی شادی ہمیں اپنے گھر میں کروانی ہے اس میں دیکھنا کیا ہے کتنی اچھی لڑکی ہے اور ہمارا پردیب بھی کتنا اچھا ہے کتنی اچھی جوڑی ہے آؤ بیٹھو جی تمہارا ماں وقت کیوں نہیں چاہتے یہ شادی ارے یہ سبجی کس لیے لائی ہو یہ تو کہہ رہے تھے تمہیں جلدی چلے جاؤگے کھانا نہیں کھاؤگے جی وہ میں بازار گئی تھی وہی صحیح یہ مجھے زبدہ سے یہاں لے آئے میں نے ہی پردیب سے کہا تھا تمہیں یہاں لے آئے اچھا کیا تم یہاں آگئی تمہیں دیکھ تو لیا کیوں شوشما تمہیں جایا پسند ہے نا یہ دو شادی کر سکتے ہیں کیا ہاں کیا نہیں یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے ہم دونوں کو بھی شادی ایسی ہوئی تھی کسی اور کے گھر میں ہم دونوں تمہارا کمیادان کریں گے آج سے تم ہماری بیٹی ہوئی یہ بہت اچھا ہوا شادی کے پاس رہو گے کہاں میں تو کہیں پینگ گیسٹ ہوں وہاں تو مشکل ہے آرے بھائی کشون تو انتظام کیا ہوگا نہیں اصل میں میں نے اس کے بارے کچھ سوچا ہی نہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا کمال ہے آرے بھائی یہ تو بنیادی بات ہے بینا رہنے کی جگہ گئے شادی کرو گے تو رہو گے کہاں ہمارے یہ تھوڑی دن را سکتے ہو لیکن نہیں نہیں آپ اتنا کچھ کر رہی ہیں اوپر سے رہنا بھی جب مکان مل جائے گا تب شادی کر لیں گے ہاں کونسی تمہاری کل شادی ہو رہی ہے لیکن بمبئی میں مکان کی بہت دکت ہے تم تو سمجھدار لڑکے ہو تم نے کبھی سوچا رہے کہ مکان مکان بی چاہیے میں آج سے ہی مکان کے نظام میں لگ جاتا ہوں سر بس تم مکان ڈھونڈ لو شادی کروانے کا جمع ہمارا کیوں ششما ہاں ایک کل جھن سے پار ہوئے تو دوسری سامنے آگے یہی تنگریس تجیون ہے ارے بھائی چائے بھائی تو پھلواؤ جیا پہلی بار گھر میں آئی ہے نہیں نہیں مجھے چل دی گھر جانا ہے کچھ میمان آنے والے ہیں تم بلکل پریشان نہیں ہونا جیا پردیپ سب کچھ سمحال لے گا اور پھر ہم لوگی تو ہے نا جانے سے پہلے اپنی نئی ماتا کے چرن تو چھولو کیوں چاپلیس ہی ہو رہی ہے پردیپ بس آپ تمہیں ایک مقام ڈھونڈ لو بمبائی میں لاکھ لوگ رہتے ہیں کہیں نہ کہیں تمہیں بھی مل جائے گا جی اچھا خوابی اچھا نمازتے ہیں موسیقی نگر یہ نگر ہے مکانوں کا یہ تو نگر مگر یہاں آدمی بھے دیتا ہے کوئی اپنا گر ہر نگر یہ نگر ہے مکانوں کا یہ تو نگر مہا نگر موسیقی موسیقی پنچھی جہاں چاہے یہ بنا لیتے ہیں خوصلہ موسیقی 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 ہے مکانوں کا یہ تو نگر مگر یہاں آدمی بھونڈتا ہے کوئی اپنا گر ہر نگر یہ نگر ہے مکانوں کا یہ تو نگر موسیقی 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 یہ نگر ہے مکانوں کا یہ تو نگر مگر یہاں آدمی بھونڈتا ہے کوئی اپنا گر ہر نگر یہ نگر ہے مکانوں کا یہ تو نگر ہے مہا نگر موسیقی 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 lance موسیقی کیا ہوا مکان نہیں ملا نہیں ہم بولا تھا مکان نہیں ملنے والا جب تک جیب میں تین چار لاکھ روپیہ نہیں ہونے کا بام میں نہیں رہنے کا تو پھر ہمارے جیسے آدمی جس کے پاس تین چار لاکھ روپیہ نہیں ہے وہ کہاں جائے جائے کدھر ادھر ہی مرنے کا لاؤ روپیہ کدھر سے بھی لاؤ پیسہ تو پیڑ پہ اکتا ہے اکتا ہے ارے بام میں اتنا مکان بنتا ہے کیا کوئی ویکن رہتا ہے سب گان لوگ لاتا ہے روپیہ کدھر سے بھی سچ پریرا کتنی جگہ دیکھی لیکن کہیں کچھ نہیں ملا اور اگر ملا بھی تو اتنا مہنگا لیکن ہمارے پاس نہیں ہے روپیہ تو کیا ہوا لوگ پتہ نہیں کہاں سے انزام کر لیتے ہیں ارے بچارہ لوگ کیا کرے گا رہنے کا تو مانگتا ہے نا یہ بہت بڑا راکیٹ ہے بہت بڑا بیک بیزنس سنو میں تم کو پہلے جو بولا وہ ہی کرو کیا بھاگنے کے بعد بھی رہنے کے لئے جگہ تو چاہیے بھاگنے کا مطلب آفیس سے ایک مہینہ چھوٹی لینے کا کدھر بھی ایک سستہ ہوتل میں رہنے کا سب عبز میں ناس ایک پونے ہنیمون ہنیمون یوں نو پندرہ دن بعد فارن لوگ کو چٹھے ڈالنے کا ساتھ میں شادی کا فوٹو ڈالنے کا لکھنے کا شادی ہو گیا ہے جہاں پریگننٹ ہے رہنے کو جگہ نہیں بچہ فٹ پاہت پہ ہوگا سن یہ بکواس کہیں اور جا کر کر دیکھو من اگر ہزبن وائف ہے تو بچہ ہو بھی سکتا ہے نا بچی ایک چال ہے آخر لڑکی کا ماں باپ ہے جاک مار کے دن بانے کو بلائے گا ایک بات اور تم سالہ لکی ہے تم ایک لڑکا ہے جس کا ماں باپ نہیں ہے وہ ایک ماں باپ ہے جن کا لڑکا نہیں ہے بس دونوں کا علوہ سیدھا گھر جمعہ بن کر رہنے کا میرا معافی مکان کا مارا ماری خلاس ٹھیک ہے اگر ضرورت پڑی تو ایسے کروں گا اب تجھا اپنا کام کر اے وٹمن بی یا گناہ بن کر رہے گا آنیا یا عورت پھر سر کھانے لگا چاک مارت کا ماں بگ مکان لے کر عورت کو رکھنے کا چاہے جوپڑے میں رہنے کا لیکن مکان اپنا ہونے کا دیکھ میرا دماغ مت چاٹ چاٹے گا ایک تو تیری لئے چانس نکالا ہے اور تم ایک کو لیفٹ نہیں دے رہا ہے کیسا چانس بانے ہوتا ہے گا آئیے سر ارے پردیپ کیا ہوا تمہارے مکان کا سر آپ کا پوتوں سے ایسا لگ رہا ہے جسے آپ کو شادی رکھا ہوا ہے تمہاری بھاوی ہے نا سوشمہ روز میری جان کھاتی ہے کب ہوگی پردیپ کی شادی کب ہوگی پردیپ کی شادی ابھی تک نہیں ملا سر don't worry کوشش کرتے رہو ضرور مل جائے گا آہاں پریڑا سٹیٹمنٹ کا کیا ہوا ریڈیو سر میں بھائی چیک کر کے آپ کے پاس لایا جلدی لے گیا اچھا اب بتا کیا چانس نکالا ہے پہلے ٹوینٹی روپیز نکال کس لیے ہاں اسٹیٹ ایسن کا دلالی بھی نہیں دے گا دیکھ ہر وقت مزاک اچھا نہیں لگتا اے من کمیاب بول ایک تو تمہارا مدد کرتا ہے اوپر سن بھاو کھاتا ہے کونسا مدد دیکھو ادھر جانے کا بندرہ بندرہ بریج مالوں ہاں بولنا ڈھونڈوں گا اوزر باپرستہ روٹ پر ایک چھوٹا سا بنگلو ہے ماریا لوج ماں پر ایک اول لیڈی رہتا ہے مرسیس ماریا اگری رہتا ہے مجھ کو بولا تمہارے بارے میں بولا کی رہنے کو جگہ نہیں ہے اس نے شادی نہیں ہو پا رہا ہے لڑکا لڑکی دونوں سو سٹ کرنے کا پلان کر رہا ہے بڑی اموشن ہو گیا بولا نی نی انہوں کو بھیجنا ہمارے پاس میں کالی جانے کا کتنا مانگتی تین لاکھ اب جو کون کر رہا ہے اچھو ساری پھر میرے نام لینے کا کہنا سنڈے کو میں چرچ مو سے ملا تھا تمہارا کام ہو جائے گا سچ تھینکی سو مچ یہ ہوئی نا بات اری کیا ڈرائی سے تھینکی بولتا من بیسر پہ نکالو چھ تو بھی کیا یاد رکھی توہر لاؤ ادھا راؤ یہ لے چاکلیٹ پیسٹریز لاؤ سارا دافتر کے لیے پردیف سکر طرف سے پاٹی پردیف کون پردیف کرشن آپ کسی پردیف کرشن کو نہیں جانتا جاؤ اچھا تھے رو آم آتا ہے گوڈ ڈیونیگ میڈم گوڈ ڈیونیگ کیا بات ہے پردیف اور میں ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں اس نے بتایا ہوگا آپ کو میرے بارے میں کون پردیف ہمارے ساتھ دفتر میں کام کرتا ہے میکنل اور جانسن میں روجہ پردیف روجہ بابا ہم کو کچھ نہیں بتایا سالہ کیا بولا کچھ نہیں سوری میڈم غلطی ہو گئی مجھے مکام کی تلاش تھی اس لئے ڈھونڈنے یہاں چلایا اچھا اچھا مکام جی ہاں پردیف نے کہا تھا آپ ہماری مدد کریں گی آپ اپنا مکام قرائے پر دینا چاہتی ہیں دینا تو نہیں چاہتا مگر روجہ بولا اس کو کوئی فرینڈ ہے مکام نہیں اس لئے شادی نہیں ہوتا بہت تکلیب میں مجھے کس کو چاہیے مکام مجھے رہنے کے لئے کچھ جگہ مل سکتی ہے ہاں ہاں ملے گا ملے گا آندر نہیں ادھر ہی کھڑا رہو جی ارے ادھر اس کو بند کرو چاولا آؤ ہمارے ساتھ پانڈو ہمارا گھر کا سارکام پانڈو دیکھتا ہے ارے پانڈو پانڈو ہمارا گھر آج کھولو ساپ کو دیکھنا ہے جگہ کھالی نہیں ہے پانڈو کیسا بات کرتا ہے بولا نا جگہ کھالی نہیں ہے دوسرا مکان دیکھو ارے وہ دوسرا لوگ کا واسط ہے یہ روزر بابا کا دوست ہے ہم بولا مکان دے گا شادی بنانے والا ہے دیکھو پہلے ہم ہمارا کار رکھتا تھا یہاں پھر آج بڑ مر گیا تو گاڑی بیچ دیا یہ سب فانیچر پرانا ہے اس میں سے کچھ مانگتا تو دے گا باقی کا نکال دے گا سب برما ٹھیک ہے کدھر کو ملتا ہے یہ کرسی چاہیے تو ریپیر کر آکے لے لینا مر اپنا پیسہ سے اور وہ دیکھو ہمارا آل ماری ابھی بھی ٹھیک ہے ہمارا شادی کا ہے سوچا تھا ہمارا لڑکا کو دے گا لیکن اور وہ دیکھو وہ ہمارا ڈائننگ ٹیبل اس کا تاپ ماربل کا تھا یہیں کہیں پڑا ہوگا پانڈو ادھرا پانڈو اب یہ لوگ یہی پر رہے گا ساپ ساپ سفائی مانگتا ہے پھنیچر کا ساپ سفائی اوپر کا ٹائلز برابر کھڑکی ٹھیک سے لگانا پھرش پر پانی پوچا مارنا دروازہ کنڈی میں تیل ڈالنا بہت آواز کرتا ہے جب سے ہم شادی کر کے آیا تب سے پانڈو ہمارا ساتھ ہے پہلے ہمارا بیٹا گزر گیا اس کے بعد ہجمن گزر گیا اور بیبی شادی کر کے چلا گیا لیکن پانڈو ہمارا ساتھ ہے ہو اب تم جاستی ہو ہو مت کرو ہو پھر ہو اتنا دارو کا کو بیا نئے مہم صاحب یہ جگہ بند کر دو اور اپنے کھولی میں جا کے سو جاؤ ہو چلو مہم صاحب مہم صاحب مہم صاحب تم کو جگہ ٹھیک لگا جی ٹھیک کیوں نہیں لگے گا آپ جگہ دے رہی ہیں یہی بہت ہے کون کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کبھی آئے گا جی شادی کے بعد لیکن ایک بار اپنی ہونے والی وائف کو جگہ دکھا دوں اتوار کو آہ دکھاؤ دکھاؤ گر میں تو وہی رہے گا جی ہم نے کبھی بھاڑے میں دیا نہیں تم جدر رہتا ہے ادھر کتنا دیتا ہے جی پانچ سو روپے گراج ہے یہ کمرہ کمرہ ہے ساتھ میں بالکنی بھی ہے پھر تمہوں کو چار سو دینا ٹھیک ہے جی بلکل اتوار کو ہم چارج جاتا ہے دس بجے کب آدھ آنا جی اتوار کو آئے گا نا جی ضرور آؤں گا ساتھ میں جایا کو بھی لے آؤں گا ہاں ٹھیک ہے اب ہم کو کام ہے تم جاؤ گود نائٹ بھائنم گود نائٹ آپ نے سچ مچ بہت اپکار کیا ہے پھنی چی کیوں ہماری جایا کوئی ایسی ویسی ہے کیا ارے پھوٹو انہیں پسند آگئی ہیں اور شادی بھی وہ جلدی کرنا چاہتے ہیں اور مجھے کی بات تو یہ دیکھئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہے خرچہ کیجئے انہیں تو بس بہو چاہیے ملے گا کوئی ایسا سب آپ کی کرپا ہے پنڈی جی پھر بھی ہم شادی میں کوئی کسر نہیں رکھیں گے آخر ہماری بھی تو عزت ہے آپ جلدی سے سب کچھ تیہ کرا دیجئے جایا کی شادی ہو جائے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے شادی تو بس پکی سمجھو وہ سب میں سمال لوں گا بس ایک بار لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں کیوں ہاں کیوں نہیں جب چاہیں تو ٹھیک ہے میں ان سے پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں وہ جایا بیٹیا کہاں ہے ابھی بلاتا ہوں جایا وہ آج ہی توار ہے نا اس لیے کسی سہلی کی گھر گئی ہے ابھی آ جائے گی آؤ یہ دیکھو یہی جگہ ہے کون ہے میں ہوں پردیب پریرہ کا دوست روجہ پریرہ آپ نے بلائے تھا نا آج آچھا آچھا آتا ہے ابھی اب دیکھنا ڈالہ کھلے گا پھر تڑی کھلے گی پھر لیچ کھلے گا اور پھر دروازہ کھلے گا گوڈ مارنگ میڈم گوڈ مارنگ یہ جایا ہے گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ اسی سے تمہارا شادی ہوگا لڑکی اچھی ہے بہت اچھی ہے ارے وہاں کیوں کھاڑے ہو اندر آؤ یہیں رہیں گے ہم نہیں نہیں وہ پیچھے گارج ہے وہ مل رہا ہے گارج ہاں کوئی کمڑا یا گھر نہیں یہ دیکھو میرا لڑکا کا تذبیر بائیس سال کا تھا تب اسی سال لڑائے میں مارا گیا جی بہت افسوس کی بات ہے چلی ایک گارج دیکھ لیتے ہیں آج وہ جندہ ہوتا تو تمہارا عمر کا ہوتا لائیے میں لگا دیتیوں تذبیر کہاں تھی ہاں لگا دے بیٹی ادھر بیڈروم میں جی ہاں ادھر اوپر لگا نا ادھر کیلا ہے تم دونے آ رہے گا تو ہمارا خیال کرے گا نا ہاں ہاں ضرور یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے ہمارا مالکہ بھی خیال رکھنا وہ بھی آکیلا ہے ہاں کیوں نہیں چلی جایہ کو بھی جگہ دکھا دیتے ہیں کب ہوگا تمہارا شادی بس کیارج تھوڑا سا ٹھیک ٹھیک کر لیں دو چار سامان خرید لیں اسی معنی میں ہوگا دیکھتے ہیں آنتی چلی جگہ تو دیکھ لیں اچھا تم ہیدھر ہی بیٹھو ہم تمہارے واسطے چائے بناتا ہے نہیں وہ جایہ کو جلدی گھر واپس جانا ہے آہا تم ہیدھر آیا اپنا گل کو ساتھ لائیا ہم چائے بھی نہیں پلائے گا تم ہیدھر ہی بیٹھو پھر آب بیٹھیں میں بنا کر لاتے ہیں اچھے اچھے تم ہی بناو آؤ تم ہیدھر ہی بیٹھو تم جلدی شادی بنانا ہم تمہارا رہنے کا ساپ جگہ ٹھیک کر دے گا ہم کو کیا لگتا معلوم کیا آنتی ہم کو لگتا ہمارا بیٹھا واپس آ گیا اور سنگ میں ہمارا بہو کو ساتھ لائیا یہ لیجے جیپور سے چتھی آئی ہے یہ دوسری کس کی ہے جیپور کی ہے کسی کی شادی کی جیپور کی کس کی شادی ہے آنیتا کی آنیتا تیرے شادی ہی پڑتی تھی نا ہاں پچیس تارے کی شادی ہے یہی تیرے شادی بھی بھگوان میں جہا تو جلدی ہو جائے گی ہلو ہلو ہوس پیگی جیسٹ بینٹ پردیپ یس سر جائے آگا ٹیلی فون ہے ہلو ہاں کوئی خاص بات ہے نہیں نہیں کچھ نہیں دیکھو ہمیں ماریا لاو جانا ہے تم وہیں آجاؤ ہاں جو کچھ انظام ہوا ہے وہ وہیں دیکھ لیں گے اوکے اوکے بھائی کیا بھائی سر جائے کا فون ہے وہ مجھے ساڑھے چار بھائی جانا ہے اوکے اوکے ایک بار شادی ہو جانے جو اگر روز تو وہ ٹائم نہ بٹھایا تو میں بھی شرما نہیں اوکے سر نوٹی بھائی یہ لو تم یہاں بہار کھڑی کیا کر رہی ہو اندر بیٹھنا تھا اکیلے اندر جانا مجھے اچھا نہیں لے گا چھلو آو آو سنو کیا شادی کا کار بھی چھپا لیا ارے رکو تو سہی بہت جلدی مچی ہے تمہیں پڑھو تو میں اتنی دور سے ٹیکسی میں دور کے آ رہا ہوں یہ کار دیکھنے اور یہ انیتا رشو کو تو میں پہچانتا بھی نہیں انیتا کی شادی ہو رہی ہے یہی جہو میں پچیس تاریک کو تو کیا ہوا ہم بھی اس دن شادی کر سکتے ہیں یہ بات تو مجھے ٹیلی فون پر بھی کہہ سکتے تھی اس میں کیا خاص بات ہے خاص بات ہے یہی موقع ہے میں اپنے گھر سے سارے دن اور رات کیلئے نکل سکتی ہوں گھر میں کہوں گی انیتا کی شادی میں جا رہی ہوں کچھ اچھے کپڑے گینے پہن لوں گی اور باقی کپڑے پہلے سے لانڈری میں دے رکھوں گی کسی کو شک بھی نہیں ہوگا ہم شادی کر لیں گے آرے ہاں اور پھر ہم لوگ چلو آنٹی کو بتاتے ہیں پچیس تارک مطلب اسی بہنے میں صرف بارہ دن باقی ہے اچھا اچھا پانڈو کیا چاہیے آنٹی تم دونوں شادی کرے گا شادی کر کے ہمارے گھر آئے گا کتنا خوشی کا بات ہے ہم کو مٹھائے کے لانے چاہیے اور سنو گراج نہیں تم ہمارے گھر میں رہے گا ادھر ہمارا لڑکا کے بیڈروم میں نہیں نہیں آنٹی ہم گراج میں رہ لیں گے نہیں تم دونوں ادھر ہی رہے گا تم بھی تو میرا بیٹا ہے ارے پانڈو دیکھ یہ بابا شادی کر رہا ہے اسی پچیس تارک کو سمجھا مٹھائے لے کر آ اور یہ اس کا وائف جایا اپنے بابا کا وہ کمرہ سب صاف چاہیے رنگ کروانا ہے یہ لوگاں ادھر ہی رہے گا گراج بھی نہیں سب تیار مانتا ہاں پچیس تارک پہلا پہلا ہاں جا اچھی سی مٹھائیں لے کر آ ہاں سنیبریٹ کرے گا ہاں ارے جاتا کیوں نہیں ہاں کر رہا ہے پیسہ جائے میم ساں جا ہاں تک نمازتے بابی ارے اپر تیف، صوبہ صوبہ جی واہ اس پچیس تارکو شادی پکی ہوئی ہے سچ مکان مل گیا جی ہاں وہ پریرہ نے کروا دیا ہے بس گیارہ دن رہ گئے ہیں سب ہو جائے گا نا بھائی ہاں سب ہو جائے گا آرے سننا یہ کیا تولیا لپیٹ کری چلیا جا ہوتی تو گوڈ موننگ سر گوڈ موننگ پردیپ کیا بات پردیپ اسی پچیس تاری کو شادی کرنا چاہتا ہے ویری گوڈ وونڈفول سنو آج جاتے جاتے پندی جی کو بھیج دینا سب باتیں تیہ کرنی ایک فوٹوگرافر بھی آرے ہاں بھائی ہاں ابھی تو بارہ دن باقی ہے نہیں نہیں سر بارہ دن نہیں گیارہ دن آرے ٹھیک ٹھیک آرے لیکن تم آج آفیس کے نہیں گئے بس جا رہا ہوں سر اچھا بابی اب تو بھی اندر جاؤ بہت ہو چکا ویٹ شادی پکا آری اللہ کیوں بچا رہا ہے تھیرے بول آری من یہ تو بڑا خوشی کا بات ہے مائکل جسٹر گھراج سے شادی کے واسطے کار آئے گا سنو یہ شرٹو بات نہیں چلے گا چل میرے ہاتھ مادف ٹیلرز ایک سوٹ چلوائے گا دیکھ سوٹ کی کوئی ضرورت نہیں آرے کنجوس من سوٹ کا پیسہ میں دے گا اپریزنٹ فام پررہا موسیقی 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 یہ لی جی چائے موسیقی ایک اور بچائی لڑکی جلکت مر گئی آرے کیسے کیا ہوا وہی پرانا قصہ چھے مینے بھی نہیں ہوئے تھے شادی کو لڑکے والوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا روپے لاؤ ٹی وی لاؤ آخر تنگ آ کر لڑکی نے خودکوشی کر لی خودکشی کر لیا مار ڈالے گئی لکھا ہے شادی لڑکی کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی وہ نہیں چاہتی تھی یہ رشتہ ماں باپ نے کر دی شادی جائپور والوں کیا جانا ہے یاد ہے نا ہاں پنج جی یہیں آ رہے ہیں یہ کٹھے جائیں گے شوشمہ کون کو نا آ رہا ہے سب منگرہ بھی آ رہی ہے وہ سب سمال لے گئی کہہ رہی تھی میں نے اپنی تین تین بیٹیوں کی شادی کی ہے سمجھوں گی یہ چاہتی ہے وہ تو بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ آئس کریم اور کھولڈرنگ کا انتظام میں نے پورا کر دیا کتنے آدمیوں کا یہ کوئی تیس پہتیس کہوں تو پچاس کر دوں نہیں نہیں تیس پہتیس یہ ٹھیک ہے بعد میں دیکھا جائے گا لیکن یہ ابھی تک اور تک کیوں نہیں آئی ابھی سے جا کر کیا کریں گے شادی تک رات کو ہے نا پنڈی جی سب ٹھیک ہے نا ہاں بہن جی آئیسا نہیں مہم صاحب آئیسا ہاں ہاں کھول اگر بڑ کسی لائنے پانڈو ہاں سب ٹھیک ہے نا ہاں ہندو کا ماں پھیت ہاں ہاں آج تو لگ رہا ہے جیسے تیری شادی ہے آرے کیا کر رہی ہے نہیں نہیں یہ نہیں آج تو لگ رہا ہے جیسے تیری ہی شادی ہے لے یہ پہلے ان کپڑوں کے ساتھ ہی اچھا لگے گا نہیں ماں رہنے دو ان سب کی کیا ضرورت ہے ارے پہلے اچھی لگے گی تیرے لئے تو ہے یہ سب پکڑ اسے اب لگ رہی ہے بلکل دلہن جیسی تیرے پتا جی گئے ہیں جیپوروالوں سے بات چیت کرنے سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو تیری شادی جلدی سے ہو جائے گی لے یہ پہل لے پہل تیری ساریاں کہاں گئی جائے وہ لانڈری میں دی ہے یہ کیا سوٹ کس پہ لے جا رہی ہے ہاں ماں دو چار کپڑے بدلنے پڑیں گے پھر رات بھی تو رہنا ہے وہاں میں جاؤں ماں جا بیٹی سبھل کے جانا گلہ سکھ رہا ہے پانی پیے گی ہاں ماں موسیقی 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 یہ سب کی کیا ضرورت ہے کیا بات ہے جایا تری طبیتو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ما موسیقی ای بھگوات موسیقی بس صرف ایک بار آپ ملیجے اس کے بعد آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے سب میں دیکھ لوں گا آئیے آئیے یہ بنگلہ دیکھا آپ نے میں نہیں کہتا تھا جائے بٹیا راج کرے گی راج آرے ابھی کیا خوش آؤ بہت دنوں بعد آئے راجپور کے دیوان صاحب آئے ملنے کے لئے اچھا اچھا اندر آئیے 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 موسیقی 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 جا جا جلدی جا آہو اوہ یا جا 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 موسیقی 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 کیا بات ہے آج ایک شادی میں آپ کی بیٹی جائے سے ملا لمبی باتچیت ہوئی میں جائے کو پچھلے دو سال سے پہچانتا ہوں اور اب ہم ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ جائے گھر سے بھاگ کر مجھ سے شادی کرے گی لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کو سب کچھ ساف ساف بتا دوں کیا کارا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی بیرادری کا نہیں ہوں میرے پاس کوئی بنگلہ گاڑی نہیں ہے لیکن میں اچھے گھر کا ہوں میرے ماتا پیتا دونوں گزر گئے ہیں میں ایم اے پاس ہوں میں پچھلے پانچ سال سے میکنل اور جانسن میں نوکری کرتا ہوں اب میرا جوب بھی پرمننٹ ہو گیا میری تنخواہ دو ہزار روپے ہے شاری کے بعد رہنے کے لیے میں نے گھر کا بھی بندوبست کر لیا ہے باندھرا بھی آپ اور ماتا جی ہمیں شادی کرنے کی اجازت دے دیجئے آشیرواد دیجئے ہم سکھی رہیں دو سال ہو گئے جائے کے لیے لڑکا دیکھ رہا ہوں کو نہ ہو جائے کچھ اندر ہی اندر پریشان ہوتا رہتا ہوں کیا کروں کہاں جاؤں کیسے ہو گی جائے کی شادی کبھی کبھی خیال آتا ہے شاہد میں وہیں پڑھا ہوں اپنی پرانی دنیا میں زمانہ آگے بڑھ گیا ہے لیکن جو سمجھ مجھ میں نہیں ہے جو میں نہیں کر سکا وہ جائے نے کر دکھایا وہی سمجھ دار ہے کیا ہوا جو تم ہماری بیرادری کی نہیں ہو دیرادری والوں کو تو آجما کر دیکھ لیا تمہاری دو ہزار کی تنخاہ کے ہی لائق ہیں ہم تم ہی صحیح لڑکے ہو میری بیٹی کے لیے سچے ایماندھار نیڈر جو وقت پر کام آئے وہی تو اپنا ہے تم دونوں نے شادی کرنے کا نشجہ کیا ہے میرے لیے اس سے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے میرا آشیرواد ہے تم دونوں سکھی رہو شادی کی ساری تیاریاں ہو گئی ہیں چلیے آج ہی آج ہی نہیں ابھی کہاں چلیے تو سہی کہہ دو نا ہاں شرما جی کنیا جانا آپ بھی کریں گے مہا آج ہی یہی میرا خر ہے ہم دونوں یہی رہیں گے آچھا بیٹی موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی